سورہ علی امرائم آیتہ نمبر اکسٹر سے آگے کریں فَإِن تَغَلَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمَفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِذَا كَلِمَةٍ صَبَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِنَّ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْحًا وَلَا يَتَّقِذَ بَعْضُنَا بَعْضٍ أَرْبَابًا مِنْ كُولِ اللَّهِ فَإِن تَغَلَوْا فَأُولُشْرَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَسَطُ الْحَفْلِ بے شک یہی ہے بیان سچا وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ وَنَهِي ہے کوئی مَعْبُود سوائے اللَّهِ تعالیٰ کے فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللَّه تعالیٰ وہی ہے زبردست حکمت والا فَإِن تَغَلُّوا پھر اگر تم قبول نہ کرو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِمُ بِالْمَفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے افساد کرنے والوں کی قُلْ يَا أَهْلِ الْقِتَابِ آپ کہہ دوو اے اہلِ کتاب تعالوا إلى کلمت آؤ ایک ایسی بات کی طرف سوائم بیننا و بینکم جو برابر ہے ہم میں اور تم میں اللَّه نَعْبُدَ إِلَّ اللَّهُ کہ ہم بندگی نہیں کریں گے مگر اللہ کی وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيَّعَ اور ہم شریک نہیں ٹھرائیں گے اس کو کسی کا وَلَا يَتَّغِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَ مِنْ دُّوِ اللَّهُ اور نہیں کوئی بنائے گا ہم میں سے کوئی رب کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے فَإِنْ دَوَلَّو پھر اگر وہ قبول نہ کریں فَقُولُوا شَدُو تو ان کو کہہ دو کہ تم گوا رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بے شک ہم تو فرمبردار ہیں حکم ماننے والے ہیں اس سے پہلی آیت میں مباہلہ کا ذکر ہوا تھا بیان ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفتِ نجران سے جو تقریباً ساٹھ کے قریب لوگ تھے ان سے باتچیت بھی کی مباحثہ بھی کیا لیکن وہ کسی بات کی طرف آنے کو تیار نہ ہو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن ناصل کیا کہ ان کو مباحثہ کا چیلنگ دے لو کہ آج ہو جو فیصلہ باتوں سے نہیں ہوتا وہ ہم اللہ تعالیٰ سے کروا رہے ہیں جو سچا ہوگا بچ جائے گا جو جھوٹا ہوگا وہ ختم ہو جائے گی اس کو مباحلہ کہتے ہیں اب اس مباحلہ کے اندر کون کون گیا ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین اور کسی طرح جو ہے حضرت فاطمہ اور حضرت قلی اور اسی طرح جو ہے ابن ساکر نے لکھا ہے کہ اس مباحلہ کے چیلنج میں نبی اباب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لیا عمر فاروق کو بھی ساتھ لیا عثمان غنی کو بھی ساتھ لیا اور علیہ المرتضی کو بھی ساتھ لیا یہ بہت یاد رکھیں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہاں پہ وہ بہت جو ہے بہت زیادہ وہ وویلہ کرتے ہیں یہی سے وہ عقیدہ نکالتے ہیں پنجتن پاک کہ یہ پانچ ہی لوگ تھے جو اس مباحلہ میں شریک ہوئے تو کائنات میں اگر ان سے کوئی افضل ہوتا تو وہ بھی اس مباحلہ میں شریک ہوئے آج آپ کو پتہ چل گیا کہ پنجتن پاک یہ کہاں سے نہیں آئے اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اسی بات کو لے لیا جائے تو پھر تو حضرت فاطمہ کی اولاد جو بچی تھی وہ بھی اس میں شریک دی ہوئی حضرت فاطمہ کے صرف یہ دو بیٹے تو نہیں تھے ان میں کنسوں بھی ان کی بیٹی اور اولادیں بھی ہوئی تو پھر ان کا کیا کرو گیا تو یہ ان کا جو حقیدہ ہے یہ تاریخ کے بھی خلاف ہے اور تفصیل کے بھی خلاف ہے آپ حوالہ یاد رکھیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے در منسون اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مباحلہ کے لیے جن لوگوں کو نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے ان میں حسن، حسین، فاطمہ، ابوبکر صدی، عمر فارون، عثمان گھنی، علی المرتضی یہ بھی شامل تھے یہ حوالہ کام پر ہے تفسیر در منسون میں اور اسی طرح جو ہے تفسیر روح المانی کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے بتائیں بھئی کس تفسیر میں ہے تفسیر در منسون اور تفسیر روح المانی ان کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم جب مباحلہ کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے شہزاد حسن و حسین بھی ساتھ آپ کی بیٹی فاطمہ بھی ساتھ تھی اور اسی طرح ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان گھنی، علیہ المرتضی بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تو جو فضیلت وہ پنجتن پاک کی ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پنجتن پاک ہم کہتے ہیں جس نے بھی میرے نبی کی اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہے ساری پاک ایک لکھ چوبی ہزار پاک تم حد و بیہ کیوں کرتے ہو پنجتن پاک کی قید کیوں لگاتے ہو میرے نبی کے غلامتوں میرے نبی کی زندگی میں ایک لکھ چوبی ہزار پہ ہم صرف پنجتن کہتے ہیں یہ حوالہ یاد رکھیں کیونکہ شیعہ اس بات کو بڑا گماتے ہیں کہ دیکھیں نا جی مباحلے میں کوئی اور افضل ہوتا تو حضور اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح آپ کے اہلِ بیعت میں اور صحابہ میں تفریق نہیں ڈالتے ہیں یہ گندگی تمہارے دلوں میں ہے کہ تم اہلِ بیعت کیا احترام کا نعرہ لگاتے ہو اور صحابہ کی توہین کرتے ہو اہلِ سنت کے دل اس بات سے پاک ہے اہلِ سنت اہلِ بیعت کو بھی سر وقت آج سمجھتے ہیں اور صحابہ کی بھی غلامی پہ فخر کرتے ہیں سمجھے بیٹھے ہاں یہ روایت اور اس کا حوالہ اچھی طرح یاد رکھنا تفسیر دور منصور کے اندر موجود ہے اور تفسیر روح المعانی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف حسن حسین فاطمہ علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے بلکہ ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمانِ غنی کو بھی ساتھ لے کر گئے تو جب وفدِ لجران نے ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو کہنے لگے ان سے کبھی مبالا کرنے کی جرت نہ کرنا یہ تو ایسے روشن چہرے ہیں اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں یہ تو ایسے مبارک بلانی چہرے ہیں انہوں نے دعا مانگ دی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے پھر وہ چھپ ہوں گے اور کہنے لگے کوئی اور بات چیت کرو تو پھر جو ہے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محباب کو جزیہ دیں گے ٹیکس دیں گے ہم ایمان نہیں کبول کر دیں تو مہادہ تیہ ہو گیا تو کہنے لگے آپ کوئی بندہ ہمارے ساتھ بھیجے جو ہم سے ٹیکس لے لے ہمارے سے جو معافظہ ہے وہ لے لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ عبیدہ تومن الجراء کو ان کے ساتھ بھیجا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے یعنی اماندار شخص ہوتا ہے اور میری امت کا امین جو ہے ابو بیدہ تومن الجراء یعنی یہ امانت امانت کا جو بس ہوتا ہے ان کے اندر سب سے نمائن ہے کن کے اندر ہے ابو بیدہ تومن الجراء یہ جمعہ سنتے ہیں باہر جا کے کچھ اور بیان کر رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں جو تربار میں بیٹھے ہیں وہ ہی پہنچے ہوئے ہیں میں کہے تو ہر جگل پہنچے ہوئے ہیں تو فرمایا ہے کہ کل یا اہل کتابی آپ کہہ دو اے اہل کتاب تعالو الہ کلمتن سوائن بیننا و بینکم ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے مسترک آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو سور بقرہ تھی اس کے اندر خاص طور پر یہودیوں کو خطاب کیا گیا اور یہ جو ہے سورہ آل عمران اس کے اندر خاص طور پر عیسائیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے لیکن اس آیت کے اندر تمام کائنات کے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں چاہے وہ مشرقین ہوں اللہ کو رب ماننا خالق ماننا یہ سب میں مشرق تھا یہ مشرقین شرق کرتے تھے لیکن خالق اللہ کو مانتے تھے کہتے پیدا اللہ نے کیا ہے اب جو تدبیر ہے جو رزق ہے باقی جو کام ہے یہ ان بتوں کے سپرد کی ہے اسی طرح عیسائی بھی خالق اللہ کو مانتے تھے یہودی بھی خالق اللہ کو مانتے تھے تو انہیں دعوت دی گئی توحید کی کہ جس چیز میں ہم سارے برابر ہیں پہلے اس کو تو تسلیم کرلو یاد رکھیں جب کسی بھی آپ کافر کو دعوت دیں تو پہلے کون چیزوں پر اس کو لائیں جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں دعوت کا جو اس روح ہے جو طریقہ ہے کو یاد رکھیں کہ جب کسی غیر مسلم سے بات ہو تو پہلے اس کو مسلمات پر لاؤ جو ہمارے اس کے درمیان تسلیم شدہ ہے پہلے اس پر لاؤ پھر آگے بات کرو تو چونکہ اللہ کو ماننا یہودیوں میں عیسائیوں میں مسلمانوں میں مشترک تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو اہلِ کتاب تَعَالَوْ اِلَا قَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ تم آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ کیا ہے اللہ نابدہ اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيَّا اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں تھرائیں گے وَلَا يَتْقِرَ بَعَدُنَا بَعَدًا عَرْبَابًا مِّنْ دُولِ اللَّهِ اور ہم ہمارے بعض بعض کو جو ہے خدا نہیں بنائیں گے رب کو چھوڑ گی یہاں عربابا بن بنانے کا معنی حضرت عبداللہ بن عباد سے یہ کیا گیا ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو دے گا حرام اور حلال کا اختیار اللہ تعالی نے نبی کو بھی نہیں دیا نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسم کھائی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا تو اللہ نے قرآن نازل کیا اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے آپ کے لئے حلال کیا تو حرام کرنے کے اختیار حلال کرنے کے اختیار کس کے پاس ہے اللہ تعالی کے پاس ہے یاد رکھیں یہ جو شیعہ ہیں اس بارے میں بھی وہ دو باتیں کرتے ہیں نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ جو بارہ امام معصوم ہیں جو بارہ امام وہ ہمارا عقیدہ اور امام یہ ہے کہ نبیوں کے سوا کوئی معصوم دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ حرام اور حلال کرنے کے اختیار آئمہ معصومین کے پاس ہے آئمہ معصومین کے پاس یہ اختیار ہے وہ کسی چیز کو حلال کریں یا کسی چیز کو حرام کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم تائی کا بیٹا آیا یہ حاتم تائی جو ہے یہ بڑا سخی آدمی تھا اور اس نے تقریباً جو ہے لکھا ہے روایات میں کہ انیس مرتبہ اپنا گر بار مال سب رکھا دی مستحقین میں تقسیم کر دی اتنا بڑا سخی آدمی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بات چیت ہوئی اور اس نے جو ہے گلے کے اندر جو ہے سونے کی سلیف پہنی ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بڑ کو گراؤ جو گلے میں پہنا ہوئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس بڑ کی پونہ نہیں کرتے یاد رکھیں ایک سنم ہوتا ہے ایک وسن ہوتا ہے سنم اس بڑ کو کہتے ہیں جس کی کوئی شکل گڑی گئی ہو شیر کی صورت میں انسان کی صورت میں بڑ بنایا گیا ہم تو اسے کیا کہتے ہیں سنم اور جو بغیر صورت کے کوئی مجسمہ ہو اسے وسن کہتے ہیں تو آپ علیہ السلام اب یہ صریب ہے اس کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے شکل نہیں ہے تو آپ نے اس کو کہا القحہ انکہ حد الوسن اس وسن کو بدھ کو گراؤ کہا لگے یا رسول اللہ ہم تو اس کی عبادت نہیں کرتے تو آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے حرام اور حلال کا اختیار اپنے پادریوں کو نہیں دیا کیا وہ اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں کو تم میں حلال نہیں کرتے یہ عدی سے کہا جو حاتم تائی کا بیٹا تھا یاد رکھے عدی بن حاتم یہ بھی بھر مسلمان ہو گئے تھے اور اسی طرح ان کی جو ہمشیرہ تھی حاتم تائی کی بیٹی یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے دونوں صاحبی بنے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ہمارے محول کے اندر جو ہے لوگ قبروں میں جا کے سجدے کرتے ہیں انہیں کہو بھئی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ لیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے ہم تعظیم کرتے ہیں حالانکہ ایسی تعظیم بھی حرام ہے قبروں کو سجدہ کرنا قبروں کو اللہ کے یہ جو نیک بندے تھے انہوں نے خصوصا ہم تک جو برسرین میں دین پہنچا ہے یہ اولیاء اللہ کی مہمتوں سے پہنچا ہے حضرت شیف یہ جو علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہیں بہت بڑے آدمی تھے ان کے جو پیر و موشت تھے انہوں نے کہا کہ جاؤ تم لاہور میں کام کرتے ہیں لاہور میں اللہ تعالیٰ کا دین پھیلا ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت لاہور میں تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ پہنے ہی موجود فرمائے جاؤ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں وہ کرو یہ جب آئے لاہور میں جب داخل ہوئے تو دیکھ رہا ہے کہ جنادہ جا رہا ہے کچھ ہے یہ کس کا جنادہ ہے تو فرمائے کہ یہ میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا جنادہ ہے یعنی اندھر یہ لاہور میں داخل ہوئے اور اندھر میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ پہنے ہی موجود اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی یہ جو جب یہ ہے نا ان کو خانی نہیں چھوڑے جب تک اللہ تعالی نے مخلوق ہدایت لی ہے تو حضرت علی حجوری رحمت اللہ علیہ کی میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی حضرت جو ہے وہ میامیر رحمت اللہ علیہ یہ جو کابرین ہیں حضرت محمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ ان کی محنتوں سے لاکھوں لوگ اسلام پر آئے اور لاکھوں لوگوں نے شرق سے بدعا سے توبہ کی اللہ کے بندے بڑھے تو ان کا احترام ان کی عزت یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کے حساموں پر تقاضہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں لیکن سجدہ کرنا یا تعظیم کے لیے جھکنا یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا اللہم لا تجل قبری وسن یوبر اے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا کہ اس کی عبادت کی گئے اس لیے الحمدللہ اللہ تعالی نے ایسے پہرے بٹھائے ہیں کہ چودہ سنیاں گزر گئی ہیں آج تک اس کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جائزا بلکہ وہ تو اتنے حساس لوگ کھڑے کی ہیں اللہ نے جس میں بابا جی کو ہسی بھی آئی ہے کہ وہاں کسی کو خارش ہونا تو وہ کہتا ہے شرک شرک وہ کہتا ہے شرک نہیں وہ کسی کو جھکنے بھی نہیں دیتے ایسے اللہ تعالی نے پہرے بٹھا دیئے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے اللہم لا تجل قبری وسن یوبت اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت میں لگ جائیں اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی اسی طرح بھائی اور یہ اللہ کی قبروں پہ جانا قبرستان میں جانا یہ کون اس سے بنا کرتا ہے کہتا ہے دیومندی جو ہے مزاروں پہ نہیں جاتے یہ قبرستان میں نہیں جاتے یہ بزرگوں کو نہیں مانتے اللہ یہ ہم پہ بلکل ایسی بات ہے جس کو ہم نہیں جانتے ان کو پتا ہے الحمدللہ ہمارے بڑے حضرت مولانا شروع تھانوی رحمت اللہ علیہ لہوہ میں تشریف لائے تو دربار پہ گئے اتلیہ حضوری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کون کہتا ہے کہ دیومندی جو ہے مزرگان ندیر کو نہیں مانتے ہم تو ان کی جوتیوں میں اپنی نجاز سمجھتے ہیں ہمیں تو علی اللہ کی جوتیوں میں جگہ مل گئی تو سمجھو ہماری جنت من گئی ہماری قیامت کے دن نجات ہو جائے گی لیکن ولی کو ولی کے مقام پہ رکھو نبی کو نبی کے مقام پہ رکھو اور خدا کو خدا کے مقام پہ رکھو دیومندی صرف یہ کہتے ہیں